جس کے ساتھ ہی اگڑی جاتیوں میں جو اکنومکلی ویک ہیں ان کے لیے دس پرتشت سرکاری نوکریوں میں راستہ جو ہے وہ صاف ہو گیا مگر میرا سوال کچھ اور ہے دوستو میرا سوال یہ ہے کہ موڈی سرکار ہمیشہ اتنی ہڑ بڑائی کیوں رہتی ہے اتنی جلدبازی میں کیوں رہتی ہے ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلے وہ چھلانگ لگا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس بات پر وچار کرتی ہے کہ یہ چھلانگ میں نے صحیح لگائی یا نہیں لگائی دس پرتشت آرکشن اگڑی جاتیوں میں جو غریب ہیں ان کے لیے کیا موڈی سرکار نے اس پر کوئی شود کیا تھا کیا اس پر کسی طرح کا وچار ویمرش کیا گیا تھا کیا اس بات پر وچار ویمرش کیا گیا تھا کی اگڑی جاتیوں میں جو غریب ہیں اس وقت کتنے لوگوں کو سرکاری نوکریوں میں جگہ مل رہی ہے یا اس بات پر وچار کیا گیا تھا کی سمویدھان نے عدالتوں نے تو تیہ کر رکھا ہے کی دائرہ 49.5 فیصدی ہوگا اگر آپ اس دائرے کو پار کریں گے تو اس کی اپنی چنوٹیاں ہیں کیا موڈی سرکار نے اس بات پر وچار کیا تھا کی اسے چنوٹی بھی مل سکتی ہے کیا یہ ضروری نہیں تھا کی اس کی منترنائیں کی جائیں جو چیز میرے سمجھ کے بلکل پرے ہے موڈی سرکار کا ہر قدم سیکرسی سے گھرا ہوا ہے چلیے مان لیا کہ نوٹ بندی میں آپ کو سیکرسی بنائے رکھنا تھا مگر ہوا کیا نوٹ بندی جیسا ڈیزاسٹر اور اس پر پردھان منتری نریندر موڈی نے آج تک مافی نہیں مانگی زندگیاں برباد ہو گئے چھوٹے چھوٹے دھندے برباد ہو گئے کالے دھندہ آپ کی کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے مگر اس کے لیے آج بھی پردھان منتری نریندر موڈی اسے اپنی اپل اپدھی بناتے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں جلے پر نمک چھڑکنا دیر رات آپ سی وی آئی کے اندر جو ہیں ٹرانسورس کر دیتے ہیں اور پھر آپ اس کا دوش مڑتے ہیں سی وی سی کے اوپر مطلب اس سرکار کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں ہر چیز چور دروازے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے اور سب سے ہاسیاست پد ہے کہ اندر میں منتری روی شنکر پرساد کہتے ہیں کہ یہ سلوگ اووز ہے اور اب ہم چھکے پہ چھکا مارنے والے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس بات کو لے کر سب وگہٹ ہے کہ انکم ٹیکس سٹرکچر میں کچھ بدلاف کیے جا سکتے ہیں مدھیم ورک کو رجھانے کے لیے میں جانتا ہوں کہ ڈائریک بینفیٹ ٹرانسورز کو لے کر ایک اہم قدم کی گھوشنا کی جا سکتی ہے مگر ساڑھے چار سال بعد جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا پرمان ہے کہ آپ جن ناروں کے ساتھ آئے تھے جن وادوں کے ساتھ آئے تھے آپ انہیں پورا نہیں کر پائے اور رہی بات روی شنکر پساد جی آپ کا یہ کہنا کہ سلوگ اووز میں ہم سکس پہ سکس مار رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر کرکٹ کے ہی مائنوں میں بات کی جائے سب سے پہلے تو دیکھئے یہ بھارت ہے یہ دیش ہے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی اوور کا ماچ نہیں ہے یہاں پر آپ کو ٹک کر کھیلنا پڑتا ہے خاص کر جب شروع سے ہی آپ کو زبردست بڑھت ملی ہوئی ہے آپ کو دو سو اسی سے اوپر سانسدوں کی بڑھت تھی اور تین سو سے اوپر سانسدوں کی انڈیا کی بڑھت تھی مگر دھیرے دھیرے اپنے اہنگار کے چلتے اپنی جلدبازی کے چلتے اپنے ٹیلنٹ ڈیفیسٹ کے چلتے پرتبہ کے کمی کے چلتے آپ نے سب کچھ گما دیا آپ کے سامنے تو وپکش بھی نہیں کھڑا تھا وپکش بھی لڑ کھڑایا ہوا تھا وپکش کے سب سے بڑے نیتا راہول گاندھی کا آپ نے مزاگ بنائے ہوا تھا آج کی تاریخ میں وہ شخص آپ کو چنوٹی دے رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ شخص آپ کے ایجنڈے کو ڈیفائن کر رہا ہے تو کہنے کا عارض یہ اگر میں کرکٹ کی بھاشے میں ہی بات کروں تو آپ کے اہنگکار آپ کے دوردرشی نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ کی اس باکل آٹ کے چلتے ہر قدم میں باکل آٹ دکھائی دیتی ہے آپ نے ایک اچھی خاصی لیڈ کو گوا دیا یہی وجہ ہے کہ سلوگ اوورز میں آپ آگے بڑھ بڑھ کر کھیل رہے ہیں مگر سلوگ اوورز میں آگے بڑھ بڑھ کے کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ ایک مینڈٹ کے ساتھ آئے تھے وہ مینڈٹ تھا کہ دیش کے لیے کچھ ایسے قدم بٹھانا کچھ ایسے قدم اٹھانا کہ بھوش کی نیو جو ہے وہ تیار ہو آپ کا ایک بھی قدم ایک بھی قدم بھوش کی نیو نہیں تیار کر رہا ہے کیونکہ ہر جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کا مہمہ منڈن کس طرح سے کیا جائے کیونکہ جب ہر قدم ہر راستہ وہی جاتا ہے ہر راستے کی منزل ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کا مہمہ منڈن تو ظاہر سی بات ہے پالسی میکنگ تو جسے کہتے ہیں نا دویم درجے پر چلی جاتی ہے اس کے کوئی مائنے نہیں رہ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جلدبازی ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے ساڑھے چار سال سے آپ نے جو اگڑی جاتیوں میں غریب ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں سوچا تین راجیوں میں جیسے ہی آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا آپ نے اچانک یہ قدم اٹھا دیا میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں آپ مجھے پرماڈ دیجئے کہ اس بات کو لے کر کیا قدم اٹھائے گا ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے لوگ سبح کے اندر آٹھ جنوری کو یہ سوال پوچھا گیا تھا منسٹر آف سٹیٹ فر سوچال جسٹس ان امپارمنٹ سے اور یہ سوال پوچھا تھا کوٹا پرباکر ریڈی نے انہوں نے یہ پوچھا تھا یہ سوال تھا ان کا سوال نمبر اے اس کے جواب میں کرشنپال گرجر جو کی منسٹر آف سٹیٹ فر سوچال جسٹس ان امپارمنٹ ہے وہ کہتے ہیں at present no such proposal is under consideration یہ آٹھ جنوری کو جو ساماجک نیائے منتری ہیں کرشنپال گرجر یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے سرکار کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کی بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے یہ ہے governance موڈی سٹائل آپ ہمیشہ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے سے کیوں رہتے ہیں جبکہ آپ کو اتنا سورنم موقع ملا تھا اتنا سورنم موقع ملا تھا اور آپ نے اسے پوری طرح سے گما دیا پوری طرح سے گما دیا اب آرکشن آپ نے کر دیا ہے مگر پچھلی جاتی کی نیتہ کیا کر رہے ہیں وہ یاد دلا رہے ہیں موہن بھاگوت کا بحار چناووں سے پہلے دیا گیا وہ بیان جس میں انہیں کہا تھا کہ آرکشن پر پرنر وچار ہونا چاہیے اور جن لوگوں کو آرکشن مل رہا ہے اس پر ہمیں پھر سے سوچنا چاہیے ان کے ایک بیان کی وجہ سے آپ کو بحار میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ چاہے تیجسوی یادہ ہو آپ کے باقی جتنے بھی رام گوپال یادہ ہو یا جو پچھڑی جاتی کے تمام نیتہ ہیں وہ زمین تیار کر رہے ہیں یہ برانتی پھیلانے کیلئے کہ دیکھئے اس سے کہیں نہ کہیں آر ایس ایس جو ہے وہ جاتی کے آدھار پر جو آرکشن مل رہا ہے اسے ختم کرنے کی زمین تیار کر رہی ہے اور آپ نے کہیں نہ کہیں بھانومتی کا پٹارہ بھی کھول دیا ہے وہ کس طرح سے کھول دیا ہے اگر آپ نے پچاس فیصدی کے دائرے کو لانگ دیا پھر کیا ہوگا جتنی بھی ان جاتیاں ہیں جو اس دائرے میں شامل نہیں ہیں وہ اب آندولن کرنا شروع کریں گے پچھڑی جاتیاں جنہیں ابھی آرکشن مل رہا ہے ان کی طرف سے مانگ اٹھنی شروع ہوگی کہ ہمیں اپنی ریپریزنٹیشن کی وجہ سے اپنے ریپریزنٹیشن کی مطابق ہماری جو موجودگی ہے ہماری جو جنسنکھیا ہے اس کے حساب سے ہمیں اب آرکشن ملنا چاہیے کیا آپ کو اندازہ ہے that how you have opened a Pandora's box Mr. Narendra Modi ایک بھانومتی کا پٹارہ کھول دیا ہے آپ نے مگر آپ نے اس پر وچار نہیں کیا کیونکہ جیسے میں نے شروعات میں آپ سے کہا تھا یہ آپ کا اندازہ بیان ہے کہ پہلے آپ کود جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ وچار کرتے ہیں اور ایک بار پھر دہر آدور عویشنکر پرساجی کہ یہ میرا دیش ہے یہ آپ کا 2020 اوورز کا میچ نہیں چل رہا ہے اس میں جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ بھوش پر نگاہ رکھ کے اٹھائے جاتے ہیں کسی ایک ویکتی کا مہمہ منڈن اسے اونچہ بنانے کے لیے کیونکہ آپ تو ویسے انہیں ایشور مانتے ہیں مگر آپ ایشور سے اوپر انہیں کہا لے جائیں گے تو مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے باقی قدموں کی طرح ڈیزاسٹرس نہیں ہوگا اس کے کوئی پرتکول پرنام نہیں ہوں گے کیونکہ یقیناً دیش جو ہے اس طرح کی اراجکتہ کے لیے ابھی تیار نہیں ہے میں آپ کو تین مثال دینا چاہوں گا وی پی سنگھ ایل کی اڈوانی اور پردھان منتری ناریندر بودی وی پی سنگھ کو منڈل کا مسیحہ کہا جاتا ہے مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے منڈل آیوگ اس لیے لاغو کیا کیونکہ اس وقت انہیں دیوی لال سے سیاسی چنوٹی مل رہی تھی جوش فنانڈس نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ جب منڈل کمیشن لاغو ہو گیا تھا تب لال کرشن آڈوانی نے کہا تھا کہ وی پی سنگھ نے میرے پاس کوئی چارہ نہیں چھوڑا اب مجھے رت یاترہ شروع کرنی پڑے گی یعنی کہ وی پی سنگھ منڈل جو ہے وہ اس لیے شروع کی کیونکہ منڈل آیوگ لاغو ہو چکا تھا لاغو جی 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 آپ لاغو ہم آیوگ 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 اور اب پردھان منٹری ناریندر موڈی بھی آرکشن لے کر آئے ہیں کیونکہ انہیں اپنی زمین کے سکتی دکھائی دے رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ منڈل آیوگ کی باد ہنسا کی ویبھیش کا ہے جس ہنسا کا ہم نے سامنا کیا تھا وہ ہم جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس رتھیاترہ کا جو پرنام تھا وہ کیا ہوا تھا جب دھائی ہزار لوگ مارے گئے تھے ایک دنگو میں اور اس گھٹنا سے اتپن ہوئی پوری شرنکھ ہلا سے مجھے امید ہے اور میری پرارتنا ہے کہ دیش ایسی کوئی کی مت نہیں چکائے گا میری آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ بول کلب آزاد ہیں کہ اس اپیسوڈ کو لائک کریں